حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسالِ ظاہری فرمایا تو صحابہِ کرام پر قیامت قائم ہو گئے زندگیاں اجڑ گئیں غمِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگ بے قرار ہو گئے انہی میں حضرتِ بلالِ حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں بھی تھے آپ مدینہ کی گلیوں میں دیوانا وار پھرتے اور لوگوں سے پوچھتے بھائیوں تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اگر دیکھا ہے تو مجھے بھی دیدار کرا دو مجھے بھی میرے سرکارِ عالی وقار کا پتہ بتا دو مدینہ کی گلیوں میں ہر جگہ محبوب کے قدموں کے نشان ہیں آخرِ کار حضرتِ بلال اپنے آقا کی جدائی کتاب نہ لاکر مدینہ سے ہجرت کر کے ملکِ شام کے شہر حلب میں چلے گئے تقریباً ایک سال کے بعد خواب میں پیارِ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا سرکارِ عالی وقار علیہ السلام فرما رہے ہیں اے بلال تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا ہے کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا آنکھ کھل گئی استراب بڑھ گیا لبائک یا سیری اے آقا غلام حاضر ہے کہتے ہوئے اٹھے اور راتوں رات اوٹھنی پر سوار ہو کر مدینہِ طیبہ کی طرف چل نکلے دونوں آلم کے سرکار آ جائیے رات دن برابر سفر کرتے رہے آخرِ کار مرکزِ اُشاہ دیارِ مدینہ کی نورانی اور پرکے فضاؤں میں داخل ہو گئے مدینہ میں داخل ہوتے ہی دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی سیدھے مسجدِ نبوی میں پہنچے اور سرکارِ عالی وقار کو تلاش کیا مگر سرکارِ زی وقار علیہ السلام نظر نہ آئے پھر حجروں میں تلاش کیا آہ وہاں بھی پیارے آقا علیہ السلام انہیں نہ ملے بے قرار ہو کر مزارِ بھر انوار پر حاضر ہو گئے اور روتے روتے عرض کرنے لگے کہا ہو یا رسول اللہ کہا ہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ حلب سے غلام کو بلایا اور خود پردے میں چھپ گئے دیدار بھی نہ کرایا روتے روتے حضرتِ بلال بے ہوش ہو کر قبرِ انور کے قریب گر گئے اسی دوران حضرتِ بلال کی مدینِ طیبہ میں آمد کا شہرہ ہو چکا تھا ہر طرف غلط تھا کہ معدن بلال رضی اللہ تعالیٰ نو سرکارِ عالی وقار کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جب حضرتِ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا تو دیکھا کہ ہر طرف لوگوں کا حجوم ہو گیا ہے اب تو منت و سماجہ شروع ہو گئی لوگ التجائیں کر رہے ہیں اے بلال اے بلال ایک دفعہ پھر وہی درد بھری آزان سنا دونا جو مدینی سرکار علیہ السلام کو سناتے تھے حضرتِ بلال ہاتھ جوڑ جوڑ کر سب سے معاذرت طلب کر رہے ہیں بھائیوں یہ بات میری طاقت سے باہر ہے کیونکہ میں جب حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ ظاہری میں آزان کہا کرتا اور جس وقت میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا کرتا تو پیارے سرکار علیہ السلام کا آنکھوں سے دیدار کر لیا کرتا تھا آہ اب تو سرکارِ زیوکار پردے میں چھپ گئے اب بتاؤ کہ آزان میں میں اپنے آقا کا دیدار کس طرح کر پاؤں گا مہربانی فرما کر مجھے اس خدمت سے معاف کر دو مجھے برداشی خود نہیں ہرچند لوگوں نے حصرار کیا مگر حضرتِ بلال نے انکار ہی کیا بعض حضراتِ صحابہ اکرام نے رائے دی کہ کسی صورت سے حسنینِ قریمین کو ملایا جائے اگر حقہ کے شہزادِ بلال سے آزان کی فرمائش کریں گے نہ تو حضرتِ بلال ضرور مان جائیں گے کیونکہ حضور علیہ السلام کے اہلِ بیت سے حضرتِ بلال کو بہت محبت ہے چنانچہ یہ رائے پسند آئی ایک صحاب جا کر حسنینِ قریمین یعنی حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلال آئے آتے ہی حضرتِ حسین نے حضرتِ بلال کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا اے بلال آج ہمیں وہی اذان سنا دونا جو ہمارے نانا جان کو سنایا کرتے تھے حضرتِ بلال نے پیارے حضرتِ حسین کو گود میں اٹھا لیا اور پھر کہا تم میرے پیارے محبوب کے کلیجے کے ٹکڑے ہو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے پھول ہو جو کچھ تم کہو گے وہی ہوگا شہزادے اگر میں نے انکار کر دیا کہیں تم روڑ گئے تو مزار میں سرکار علیہ السلام بھی رنجیدہ ہو جائیں گے اب حضرتِ بلال نے اذان شروع کر دی اللہ اکبر اللہ اور مدینہ کی فضاؤں میں جب حضرتِ بلال کی پور سوز آواز گونجی تو اہلِ مدینہ کے دل ہل گئے مہینوں کے بعد حضرتِ بلال کی آواز سنکر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے سرکارِ عبدِ قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات کا سما بن گیا لوگ روتے ہوئے بے تابانہ مسجدِ نبوی کی طرف دوڑ پڑے ہر شخص بے قرار ہو کر گھر سے بہار آ گیا عورتیں بچے سبھی مستربانہ گلیوں میں نکل آئے لوگ غمِ مصطفیٰ علیہ السلام میں نڈھال ہو رہے تھے ہچکیاں لینے کر رو رہے تھے جس وقت حضرتِ بلال نے یہ پڑا اشہد ان محمد الرسول اللہ تو ہزار ہاتھ چیخیں ایک ساتھ فضا میں بلند ہوئیں جس سے فضا دہل گئی مرد عورتیں سبھی زاروں قطار رو رہے تھے نننے نننے بچے اپنی ماں سے لپٹ کر اوچھ رہے تھے امی جان امی جان سرکار علیہ السلام کے معزن حضرتِ بلال تو آ گئے مگر رسول اللہ علیہ السلام کب مدینہ تشریف لائیں گے حضرتِ بلال نے جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا تو بے ساختہ نظر ممبرِ رسول کی طرف اٹھی آہ ممبر خالی تھا مصطفیٰ علیہ السلام کا دیدار حضرتِ بلال نہ کر پائے حجرِ رسول سے بے قرار ہو گئے اور غمِ مصطفیٰ کی تاب نہ لاسکے بے ہوش ہو کر گر گئے اور جب بہت دیر کے بعد ہوش آیا اٹھے اور روتے ہوئے پھر ملکِ شام کی طرف روانہ ہو گئے